السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصص الانبیاء کے زمن میں حضرت لقمان علیہ السلام پر ایک سیریز سٹارٹ ہوئی تھی اور اسے میں آگے نہیں لے کے جا سکا اور آج ہی کے دن کسی نے کمنٹ میں اس بات پر یاد دہانی کرائی کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی سیریز میں آپ نے صرف دو پارٹ ہی ریکارڈ کیے ہیں اور باقی پارٹس نہیں ہیں تو میں نے کہا کہ اس طرف بھی ذراب کام کرنا ہے شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز پوری ہو چکی ہے تو خلفاء راشدین المہدین حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسن ان سب کی سیرہ مبارکہ ہونے کے بعد امام حسین کی سیرہ مبارکہ بھی ہو گئی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی سیرہ مبارکہ ہو گئی اور چند ایک صحابہ کی بھی ہو گئی پھر محمد بن حنفیہ کی بھی سیرہ مبارکہ ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ تو خیر اب آتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں سے ایک اور باپ کے اوپر کہ حضرت لقمان کی جو شخصیت تھی نا وہ عرب میں ایک حکیم اور دانہ کی حیثیت سے بہت مشہور تھی تو عرب کے جو شورات ہیں عدبات ہیں ایام جاہلیت کی انہوں نے اپنے شیروں میں حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے مثال کے طور پہ عمراء القیس لبید آشا ترفا وغیرہ انہوں نے اپنے کلام میں حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے اور اہلی عرب میں بعض پڑے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمان اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے قبل ایک شخص جس کا نام تھا سوید بن سامت یہ مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں آیا دراصل وہ مکہ حج کرنے کے لیے آیا تھا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حاجیوں سے ملتے اور دعوتِ اسلام دیتے تو اس زمن میں سوید سے بھی آپ کی ملاقات ہو گئی سوید بن سامت تو جب سوید نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سنی تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ہی باتیں میرے پاس بھی ہیں آپ نے پوچھا وہ کیا اس نے کہا میرے پاس حضرتِ لقمان کا کچھ تذکرہ موجود ہے آپ کی اقوال موجود ہیں پھر آپ کی فرمائش پر اس نے آپ کو کچھ حصہ اس میں سے سنائے آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے مگر میرے پاس جو کلام ہے وہ اس سے بہتر ہے اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنائے اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ حضرتِ لقمان کے حکیمان اقوال کا جو حصہ اس کے پاس موجود ہے اس سے بہت بہتر وہ کلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنایا پھر وہ لوٹ کر مدینہ منورہ اپنی قوم کے پاس آیا کچھ روز ٹھہرا تھا کہ اس کو بنو خزاہ نے قتل کر دیا اس کی قوم والا کہتے تھے کہ وہ ہمارے خیال میں ایمانی کی حالت میں فوت ہوا ہے ان کا قتل بعاس کے دن ہوا تھا ابو عمر کہتے ہیں کہ مجھے ان کے اسلام لانے میں شک ہے بہرحال اس میں اختلاف موجود ہے لیکن یہ بات تو حق ہے کہ وہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے قرآن کے عظیم کلام ہونے کا اعتراف کی اور عرب کے بہت اچھے شاعر میں سے سے شوراں میں سے تھے اور بڑے حکیم تھے اس لیے ان کی حکیمانہ شائری اور ذرافت کی وجہ سے ان کی قوم کے لوگ انہیں کامل کے لقب سے پکارتے تھے ایٹین تھرٹی فور میں کھنڈرات میں سے ایک کتاب برامت ہوئی تھی جس کو پھر ترجمہ کیا گیا یہ جنوبی عرب میں ایک حجری کتبہ جو ہے وہ ملا تھا جس کے بارے میں پھر مورخین لکھتے ہیں کہ یہ شاید وہی کتبہ ہے جو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی دریافت ہوا تھا اور اس کا عربی میں ترجمہ ہوا تھا یہ صحیفہ لقمان کے نام سے عرب میں مشہور تھا شاید یہ وہی تھا حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے وہ معاہد تھے ایک اللہ پر ایمان اس لیے دیکھیں نا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بازابتہ ایک سورہ مبارکہ حضرت لقمان کے نام سے اور پھر اس کے اندر ان کا ذکر بہرحال عرب قوم کو قرآن نے بتایا کہ تم صدیوں سے جس شخص کی اقل و فراست کے قائل چلے آرہے ہو وہ تو ایک خدا کا ماننے والا توحید پرست تھا اور تم مشرک ہو بہرحال البدایہ والنہائیہ میں اسی طرح معارف القرآن میں بھی امام قرطبی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہب ابن منبع نے حضرت لقمان کی حکمت کے بارے میں کئی ابواب پڑے ہوئے تھے تفسیر ابن کسیر میں آتا ہے کہ حضرت لقمان بنی حسحاس کے غلام تھے بنی حسحاس مصر کا ایک جلیل قدر اور عالی مرتبت قبیلہ تھا سارے مصر میں اس کا روب تھا دبدبہ تھا شان و شوقت تھی بنی حسحاس ایک خدا پرست توحید پرست قبیلہ تھا اسی طرح حضرت لقمان بھی عالی اخلاق اور محنت و محبت سے لبریز تھے پورے قبیلے والے ان کو اگرچہ غلام سمجھتے تھے مگر ان کو قدر سے دیکھتے تھے اور بنی حسحاس میں وہ مقبول نظر آتے تھے حضرت لقمان کی مقبولیت کی اصل وجہ ان کا طرز حکمت تھا مالک ان کی فہم و فراست اور دور اندیشی سے متاثر ہوتا اور ان کی رائے کو اپناتا اور ان سے مشورہ کرتا حضرت لقمان بھی اپنے مالک کی تعاید کو سر آنکھوں لیتے اور ہما وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ان کے مالک کا ایک بہت بڑا ریور تھا روایت کے مطابق حضرت لقمان اسی بکریوں کے جھن کی دیکھ بھال پر معمور تھے اور بڑی ایمانداری سے یہ کام انجام دیتے تھے ان کا مالک ان کی حکمت اور عقل و دانائی سے بہت متاثر تھا بہت متاثر تھا اور دیگر غلاموں میں ان کا مرتبہ عالی تھا اور خاص اہمیت حاصل تھی مالک اس چیز کو بھی جان چکا تھا کہ دیگر غلام حضرت لقمان سے حسد کرتے ہیں مگر حضرت لقمان کسی بھی ایسی ویسی چال کو جو حاسدین ان کے خلاف چلتے تھے کارگر ثابت نہ ہونے دیتے تھے غلامی کا دور اگرچہ تلخ بھی ہوتا ہے کٹھن بھی ہوتا ہے مگر حضرت لقمان کی دانش و عقل نے اس میں وہ برکت ڈال دی کہ لوگ ان کی مثالیں دیتے ان کی اخلاقی اقدار و گفتار و کردار کے قصے سارے عرب میں مشہور ہو گئے لوگ دور دور سے مصر میں ان کے پاس آتے اور پند و معوضت حاصل کرتے نصیحتیں حاصل کرتے اسی طرح متعدد قدیم فیصلے جو کسی سے حل نہ ہوتے انہیں حل کرواتے لوگوں میں حضرت لقمان اگرچہ غلام تھے مگر حقیقت میں وہ شہانہ اقل و خیرت کے مالک تھے اور اپنی ایمانداری دیانتداری کفایت شاری سے انہیں وارث و مالک کے منظور نظر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں علامہ سہیلی نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ لقمان اہل ایلہ کے باہمی امور اور ان کے متنازعہ مسائل کے فیصلے کیا کرتے تھے اور نوبہ یا نوبیا کے رہنے والے تھے اور جیسا کہ قرآن میں ان کے ذکر سے ثابت ہے کہ وہ ایک مرد صالح تھے عابد اور حکمت عظیمہ کے مالک تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں قاضی تھے مگر اللہ بہتر جانتا ہے تاریخ ابن کثیر میں اس کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے جسے تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے اور ایک بزرگ سے بھی یہ مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں وہ قاضی تھے اپنے عہد میں جہاں وہ ایک غلام اور بڑھائی کے معاج سے وابستہ تھے بعد میں وہ اپنے مالک سے اس کی علمی داد ملنے پر عہدہ قضاء پر فائز کر دیئے گئے عموماً قبیلہ بنی حسحاس نے فیصلے کرواتے تھے اور ان کی حکمت و دانائی سے مغشرتی مسائل حل کرتے تھے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر حضرت اللقمان سے متعلق کچھ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ